موسیقی شکر گزار ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں آج اس شخص سے میں آپ کو ملکات کروا رہا ہوں ان کا نام ہے چودری علیہ السلام اور چودری علیہ السلام جو ہیں وہ باہمت نوجوان ہیں اور ان کی عمر بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ہے اور یہ وہ باہمت انسان ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ کسی مجبوری کو نہیں سمجھا کبھی زندگی میں کہ میری یہ مجبوری ہے اور میری یہ معذوری ہے اور میں جو ہے معذوری کو پسے پشت ڈال کر یہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنے گھر کے خود کفیل ہیں چودری علیہ السلام سے پوچھتے ہیں سلام علیکم چودری علیہ السلام کیا حال چال ہے آپ کے کیسے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ عمر کیا ہے آپ کی چھتے سال آج آپ نے ہمیشہ محنت کی کتنے سال ہو گئے آپ کو نوکری کرتے ہیں چودہ سال ہو گئے ہیں چودہ سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ کے بی بی بچے بھی ہیں جی بیگم ہیں میرے امی ابو ہیں بہن بھائی ہیں آجی آجا اور آپ گھر کے خود کفیل ہیں آجی جی سر آجا کتنی تنخواہ ہے آپ کی میری پانچ سوڑ کے دیاری ہے اور آپ جو ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اور جو ہے وہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں تو آپ نے کبھی اپنی مزوری کو مجبوری نہیں بنایا نہیں اللہ کا شکر ہے میں آپ نے بہت خوش ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں آگے انشاءاللہ بڑھوں گا اور میں بڑے پور امید ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان اگر محنت کرے یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کام نہیں ملتا ہم کام نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے پاس روزگار نہیں ہیں تو ان کے لیے الیاس جو ہیں یہ بہت بڑا میسج ہے اور الیاس سے آپ سیکھیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کا ساڑھے تین فٹ جو ہے وہ ان کا قد ہے اور یہ روزانہ ایک ریسٹورنٹ پر جوب کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور دن رات اپنے محنت کرتے ہیں اور خاندان یہ خود کفیل ہیں اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں الیاس کیا کہنا چاہیں گے خاندان کو محنت کرنے کا ہے محنت میں عظمت ہے محنت میں عزت بھی ہے اور خوشحال بھی ہوتا ہے دیکھیں الیاس کے بڑے بڑے خواب ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب میرا اپنا ریسٹورنٹ ہوگا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور یہ بہت بڑی مثال ہیں محنت عظمت کی یہ اعلیٰ مثال ہے چودری الیاس اور ناظرین مجھے اجازت دیں اللہ حافظ